چند سب یہ کافی ٹیڑی کھی رہا ہے مسلمین آپ ہمارے پروگرام میں بیٹھے تھے بات چیت کا جب الیکشنز کے بعد بات بات ہو رہی تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ کمیٹی بنا کے میں خود جاؤں گا پی ٹی آئی والوں نے فوری طور پر اس تجویز کو شاٹ ڈاؤن کر دیا اب ہی ہم سات آٹھ ماہ سے اسی میں ہاکی کھیل رہے ہیں کہ آگے جانا ہے کہ نہیں جانا دیکھیں دی میرے خیال میں تو اب جو اصل چیز ہے نا عوام کا چلا اور میٹر اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور چلے سے جو نکلا ہوا دھماکہ ہوتا ہے وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا پچیس کروڑ کا یہ ملک ہے اور اس میں سے فورٹی پرسنٹ وہ ہیں جن کے لیے اس ملک میں کوئی سوانے خواب نہیں ہے جن کے جن کی نہ کوئی پراپٹی ہے نہ کوئی سٹور ہے نہ کوئی بڑے بڑی آوزم سوسائٹی ہے نہ کوئی اسمبلیوں میں ان کا بندہ ہے نہ کوئی بیروکریسی میں ان کا بندہ ہے ساٹھ فیساٹھ وہ لوگ ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے وہ نکل پڑیں گے تو پھر شاید ہم صرف باتیں ہم آپ ہمیں یہاں بلانے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے عوام کے مسائل اتنے بڑھ جائیں گے چند سب اگر ریلائزیشن ہوتی اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ریلائزیشن دیکھیں دیکھیں کسی کو نراض ہو یا راضی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ریلائزیشن تو الٹی میڈلی کرنی پڑے گی تو کیوں نہیں ہو رہی ہے میں بتاؤں یہ بھی دیاتی علاقوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں ایگری کلچر کا کیا حال ہوا ہے کلائیمٹ کی وجہ سے اور بڑھوی آلات کے وجہ سے جس رگندم امپورٹ کی کسان کا جو پچھلے دو سالوں سے کسان کا صورتحال ہوا اسی طرح جو فیصل آباد میں دائیں بائیں مزدوروں کی آپ حالات دیکھ لیں چھوٹے درمیانے طبقے کو دیکھ رہے ہیں جو پڑا لکھا نوجوان جو بی اے ایم میں کر کے میٹرک کر کے ایفے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تعداد کتنی ہے اب ان حالات میں لوگ دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سیاستدانوں کے طرف دیکھ رہے ہیں ووٹ انہوں نے جس طرح بھی دیئے ہیں دیئے ہیں نہیں دیئے ہیں سیاستدانوں کو دیئے ہیں اب سیاستدانوں کے ہم یہ کہتے رہے ہیں نو مہی بھی کہتے رہے ہیں لڑائیاں بھی لڑتے رہے ہیں پارلیمان کے اندر بیٹھے رہے ہیں لیکن میں عوض بھی اٹھا لوں اسمبلی کا میں منسٹر بھی بان جاؤں میں بڑے بڑے عوضے بھی لے لوں میں بڑی بڑی گاڑیاں بھی لوں اس کے لیے تو میں پارلیمان کے ایک چھت کے تلے ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہے عوام کے لئے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لئے تیار نہ ہو یہ عوام دیکھ رہے ہیں لیکن تلال صاحب نے تو ابھی لکیر کھینے چاہیے دیا ان کا پارلیمان پہلے دن سے یہی ہے نون لی کا ان کے کوئی موقع میں تبدیلی نہیں آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا اور مذاقرات ابھی جو فضل الرمان صاحب نے سپیچ کی ہے کال اختر مہنگل صاحب کے استیفے کے بعد آپ صورتحال دیکھیں چھوٹے صوبوں میں کیا ایک تاثر جا رہا ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا زیداری صاحب نے فضل الرمان صاحب کی طرح گیا میئے شباشیف صاحب گیا تو اور رانہ سناؤلہ صاحب مذاقرات کی طرح جا رہا ہے محول بنتا جا رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں لیٹ ہو رہا ہے ابھی اگر جو سمجھت آ رہی ہے اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں پولٹیکل سٹیبیلٹی کی ضرورت ہے سمیٹ کون سے آ رہی ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے انٹرنیشن سمیٹ کو آ رہی ہے اس خطے کے اندر شنگھائی کوپریشن شنگھائی کلاس ہے میڈ اکٹوبر میں چائنیز پہلے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پولٹیکل محول بنانا چاہیے ایسا کہ جسے میں تمام پولٹیکل فورسز اور اس ملک کا یقین انہیں ایک اچھا نام نکلے اس کے لئے سب کی ذمہ داری ہے کسی ایک جماعت کی نہیں ہے میں کہوں کہ صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے نہیں حکومت رمیشہ لیڈنگ رول لیتی ہے لیکن میں آج جو عنیف عباسی صاحب میں نے تقریر سنی ہے وہ خود وکٹم رہے ہیں اس سسٹم کے اس نظام عدل کے لیکن کی رات کھا لیے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں ان کی تقریر پر مجھے تو تھوڑا سا اطراز ہے ان کو یہ بات نہیں کرنے چاہیے کہ آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں معافی پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ڈائلاغ کی بات ضرور کریں معافی وہ ہمیں کسی کی سفارش پر یہ سسٹم کے تحت کو معافی مانگے سسٹم سے ہی معافی مانگی جائے آئین سے معافی مانگی جائے اس پل کے آئین سے معافی مانگی جائے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے تلال چودری کو وہ پیسیو کے بت بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سال نحل کر دیا کر دیا تو وہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ ہاشمی صاحب کو انہی کی جماعت سے ان کو بھی پگڑ دیا اس وقت رگڑائیم کو لگانا تھا پگڑ دیا تو آج اگر تلال چودری اپنی قربانیوں کو بھول کر آپ یہ کہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی بات کرے اس کو پانچ سال کی ڈسکوالیفائی کر دیا کس نے اپریشیٹ کیا تھا ساکب نصار کیس فیل کو آج بھی کوئی نہیں کر رہا آج بھی کوئی نہیں کر رہا تو یہ تاریخ میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں